اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل آگے بڑھنے سے پہلے یہ سین چیک کریں وانٹیڈ مووی دوہزار آٹھ میں یہ مووی ریلیز ہوئی تھی اور دوہزار آٹھ میں ہی میں نے یہ دیکھی تھی اس مووی کا یہ سین دیکھنے کے بعد میرے ننے سے مائنڈ میں یہ سوال آیا کہ کیا واقعی ایسی بھی کوئی گن ہوگی جو اس طرح موڑ جاتی ہو اور جس پر کیمرہ بھی لگا ہو تو پھر پاک آرمی کی درف سے جواب آیا کہ بیٹا ایسی کوئی گن ہوگی نہیں بلکہ ہے اور وہ بھی آپ کی پاک آرمی کے پاس گائز میں نے پہلی دفعہ یہ گن وانٹیڈ مووی میں دیکھی تھی اور دوسری دفعہ اس گن کو کسی مووی میں نہیں بلکہ چوبیس نومبر دوہزار آٹھ میں پاکستان میں منتقد ہونے والے آئیڈیاز ٹو ٹھاؤزن ایٹ میں دیکھا پاک آرمی نے کارنر شوٹ گن جسے پی او ایف آئی کہتے ہیں دوہزار آٹھ میں ایکسپو سینٹر میں منتقد ہونے والے آئیڈیاز ٹو ٹھاؤزن ایٹ میں پہلی دفعہ ریویل کیا تھا اس گن کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس قسم کی گن صرف چھے ممالک نے اپنے طور پر بنائی ہے سب سے پہلے اسرائیل نے دوہزار تین میں امریکن انویسٹرز کی مدد سے یہ گن بنائی پھر چائنہ نے دوہزار پانچ میں پھر پاکستان نے دوہزار آٹھ میں ساؤتھ کوریا نے دوہزار دس میں انڈیا نے دوہزار پندرہ میں انٹرنیشنل سیکیورٹی ایکسپو میں اس گن کو ظاہر کیا اور پھر ایران نے دوہزار سولہ میں اسرائیلی کورنر شوٹ گن کا کلون تیار کیا تو اب بات کرتے ہیں پی او ایف آئی کی جب پاکستان میں دہشتگردی کی لہر اپنے عروج پر تھی آئے دن دھماکے ہوتے رہتے تھے تو ان سوسائیڈ اٹیکرز کو رکنے کے لیے سپیشل فورسز کے آپریشنز بھی جاری رہتے تھے اور یہ آپریشنز ظاہر بات ہے اربن ایریاز میں ہوتے تھے جو ہسٹائل سیچویشن میں کام آسکے اور سامنے آئے بغیر دشمن کو مارا جا سکے یا ہسٹیجز کو بچایا جا سکے سو لا انفورسنگ ایجنسیز اور سپیشل فورسز کی ریکوائرمنٹس پر پاکستان آرڈیننس فیکٹری نے پی او ایف آئی کے نام سے کورنر شوٹ گن ڈیویلپ کی اور کیا آپ یقین کریں گے کہ اس گن کو ڈیویلپ کرنے میں صرف چھے ماہ لگے ہیں اور اتفاق کی بات دیکھیں وانٹڈ مووی کے ریلیز ہونے اور آئیڈیاز 2008 کے منقض ہونے میں بھی اتنا ہی عرصہ بنتا ہے جیسا کہ اس گن کی انسپیریشن اس مووی سے لی گئی ہو دوستو اس گن کے ڈیزائنرز میں سے ایک ڈیزائنر شفاق احمد کا کہنا ہے کہ اس گن کی اوور آل ڈیزائننگ اور فائنالائزنگ کو صرف چھے ماہ لگے ہیں گائز اس پورے پروجیکٹ کو ڈیزائن اور سپروائزڈ کرنے والے ڈاکٹر محمد ایاز خان تھے جو کہ پی او ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیف ممبر تھے کارنر شوٹ گن میں بنیادی طور پر ہائی امپیکٹ پلاسٹک یوز ہوتا ہے لیکن پی او ایف آئی پوری طرح سے دھات سے بنی ہوئی ہے اور اگر اس گن کی سپیسیفیکیشن کی بات کی جائے تو اس گن کا ہیڈ لیزر، ٹارچ، ہائی ریزولیشن سمال کیمرہ اور شوٹنگ ویپن پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ سیمٹی فائف ڈگری تک گھوم سکتا ہے اور آپریٹرز کو اردگرد کی معلومات فراہم کرتا ہے اس کی لیفٹ سائٹ پر سمارٹ ڈسپلی سکرین ہوتی ہے جس پر دیوار کی دوسری طرف کھڑے ٹارگٹ کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ سکرین ایم سائٹ سے جڑی ہوتی ہے تاکہ پرفیکٹ ایم لیا جا سکے اس کے علاوہ اس گن میں ایمیج ڈاؤنلوڈنگ اور ٹرانسمیشن کیپیبلیٹی بھی موجود ہے تاکہ دشمن کو لوکیٹ کیا جا سکے اور یہ انفارمیشن دوسرے ٹروپز کے ساتھ شیئر کی جا سکے تاکہ دوسرے کمانڈوز ٹارگٹ کو انگیج کرنے کے لیے بیسٹ پوزیشن لے سکیں گائز دوہزار سولہ میں اس گن کو مزید اپگریڈ کیا گیا اور اس کے ساتھ خرمو گرافک کیمرہ بھی نصب کیا گیا جسے انفراریڈ کیمرہ بھی کہتے ہیں جس کی رینج 20 میٹر تک ہے اس کیمرہ سے ریکارڈڈ لائیو ویڈیو کمانڈو اپنے ہیلمنٹ پر لگے مونوکولر سکرین پر بھی دیکھ سکتا ہے اور سیم اسی ٹائم پر یہ ساری ویڈیو انفارمیشن ڈیٹا لنک کے ذریعے چار سو میٹر کی رینج میں اپنے ٹروپز کے ساتھ بھی شیئر کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ کیمرے سے ریکارڈ ویڈیو سولجر کی بیک پر فیٹڈ کلر سکرین پر بھی ڈسپلے ہو سکتی ہے جو اسالٹ ٹیم کو کمبیٹ سیچویشن میں مدد دیتی ہے اسی طرح پی او ایف آئی کے نیو اوزار میں بیٹری پیک بھی شامل ہے جو کہ آپریٹر کے سینے پر لگی ہوتی ہے جو کہ اس گن کو لانگ پیریڈ یوز کرنے کے لیے انیبل کرتی ہے گائز پاکستان اس گن کے تین ویرینٹس بنا چکا ہے اس کے ایک ویرینٹ میں نائن ایم ایم سیمی آٹومیٹک پسٹل نصب ہے جو کہ گلوک نائن ہے دوسرے ویرینٹ میں سب مشین گن اور تیسرے ویرینٹ میں یہ گن گرنیڈ لانچر ہے تو یہ تھی پاکستان کی بنائی ہوئی وہ جدید گن جسے استعمال کرتے ہوئے ٹارگٹ کے سامنے آئے بغیر ٹارگٹ کو ہٹ کیا جا سکتا ہے یہ احتیار نہ صرف ایک سپاہی کی جان بچاتا ہے بلکہ یہ ہوسٹیج صورتحال میں بھی ہوسٹیجز کی زندگی بچاتا ہے جس کو بچانے کے چانسز بہت کم یا زیرو ہوتے ہیں سو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ملتا ہوں